بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ بی ایس میتمیٹکس کے کورس ویکٹرنز ایر میکنکس کا لیکچر نمبر 5 دیکھ رہے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے گریڈینٹ کا فامولا پڑھا تھا ایکس وائی زی کمپوننٹس میں بھی اور آر والی فامولا بھی اور اس سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمز کیے تھے آج دیکھیں ہم کچھ جیومیٹریکل سگنیفیکنس آف گریڈینٹ دیکھتے ہیں کہ جیومیٹریکلی کسی اس کو رپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے کنسیڈرہ سرفیس یہ آپ کے پاس ایک سرفیس ہے آئیسومیٹریک سرفیس ویر فائی is a scalar پوائنٹ فنکشن ڈیفرینشیبل ایک پی دن یہ جو گریڈینٹ ہے ایٹیل فائی ایٹی پوائنٹ پی is a vector normal to the surface 1 جی جو سرفیس تھی اس پر اگر ہم گریڈینٹ ویکٹر فائنٹ کریں گے اور اس سرفیس پہ موجود یعنی کسی بھی پوائنٹ پہ وہ اس میں پوائنٹ پوٹ کریں گے تو اس پوائنٹ پہ ہمیں اس سرفیس کا normal vector مل جائے گا یعنی اس سرفیس پہ اس پوائنٹ پہ perpendicular ہوگا جیسے یہ سرفیس ہے یہ جو یلویش ہے یہ جو vector ہے یہ اس کا tangent vector ہے یہ blue والا tangent plane ہے اس پوائنٹ پی پہ اور یہ دیکھیں یہ normal vector ہے اس کا ڈیل ایپ تو یہ normal vector کو represent کر رہا ہوتا ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک سرفیس دی اور کہا جائے کہ unit normal vector find کریں تو آپ gradient vector نکال کے اس پوائنٹ پہ جو دیا کیا ہوگا اس کو اس direction میں پہ unit vector نکالیں اس کو magnitude سے ڈیوائیڈ کریں directional derivative directional derivative of a scalar point function phi in the direction of a vector u is given by d phi by ds اس پہ فامولا ہے del phi dot unit vector of u یعنی اگر ہم نے ہمیں ایک سرفیس دی گئی ہے skill point function دیا گیا phi اور ہم نے کہا گیا ہے کہ ایک خاص فیکٹر کی direction میں اس کا derivative نکالیں اس کو directional derivative کہتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے وہ جو skill point function ہے اس کا gradient find کرنا ہے اور جس direction میں نکالنا ہے جس فیکٹر کی direction میں ہم نے directional derivative نکالنا ہے اس کا unit ویکٹر نکالنا ہے اور ان دونوں کو dot پڑک پھر ایک سر question میں پوچھا جاتا کہ maximum کہاں پہ ہوگا تو directional derivative of 5 will be maximum in the direction of del phi یعنی اس direction میں یہ maximum ہوگا zero n کی definition cos theta آتا ہے na cos theta maximum ہوگا 0 پہ یعنی u کی direction اگر یہ لے لی phi کے unit vector کے ساتھ dot product لیا جائے تو answer del phi magnitude i بچھے گا اوپر دل phi into del phi magnitude square ہوگا unit factor کے نیچے magnitude that del phi cancel ہوگا 1 del phi magnitude chute ہے and the directional derivative of phi will be 0 in the direction perpendicular to del phi direction derivative to have any tangent along 0 ho normal vector gradient of i perpendicular direction in directions 0 dot product use to kuch problems dek related exercise 4.1 question number 7 find the unit normal vector to the surface at this point 3 1 minus 4 so this surface is arrange to this minus left side minus equal to 0 so this left side is 5 to 5 surface minus 9 is but now we know that unit normal vector is what will happen to surface gradient unit vector is first we know gradient find partial derivatives need to see x کے لیانے سے پارشلی ڈیفرنشیٹ کیا ہے تو یہ پارشل 5 اور پارشل x یہ ترہ پابرول اپلائی ہوگا ہے 2 x-1 y derivative بھی 0 اور z کا بھی 0 کیونکہ ہم پارشلی ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں x کے لیانے سے تو y اور z جو ہیں وہ constant consider ہوں گے اسی طرح y کے لیانے سے جب ڈیفرنشیٹ کریں گے تو اس کا derivative 2 y آئے گا یہ first اور یہ باقی component کے derivative 0 ہوں گے کیونکہ یہ constant ہوں گے اور پارشل 5 اور پارشل z جو ہے وہ 2 into z plus 2 آئے گا x اور y constant تھے اس لی ان کے derivative 0 اب ڈیل فائی کا فہمولہ تھا پارشل فائبر پارشل x i پارشل فائبر پارشل y j اور پارشل فائبر باشی زی کے ان کی values put کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بھی ہم نے partial derivatives نکالتے ہیں ان کی value put کر دی اب ہم نے ایک خاص point پہ نکالنا ہے gradient vector کل کے homework میں بھی یہ آپ کے موجود تھا تو دیکھیں اس کو کیسے notation کیا ہوتی ہے اس کی کہ delphi at p ایسے لکھنے اس کو subscribe میں p لکھنے آپ کو تو یہ جو آپ کا gradient vector آگے اس میں x جہاں x آ رہا ہے وہاں پہ 3 put کریں گے جہاں y آ رہا ہے وہاں پہ 1 اور جہاں z آ رہا ہے وہاں پہ minus 4 put کر دیں یہ دیکھیں y کی جگہ 1 اور z کی جگہ minus 4 put کیا تو ہمارا vector بن گیا two two's are four two one's are two اور two into minus two minus four یہ gradient vector at point p اس کا magnitude کتنا ہوگا اس کی notation بھی note کر لیں کہ کسی point p پہ کہ magnitude نکالنے کا فامولہ تو وہ ہی ہے ہر کمرنے کا square لے کے add کر دیں گے اور پھر square root تو یہ 36 square root 6 بن رہا تھا تو required unit vector کیا ہوا unit normal vector جو ہے unit normal کس کے کل ہوگا delphi at t over magnitude of delphi at t دیکھیں اگر جس کہتا ہے normal vector نکال لیں تو پھر یہ والا vector تھا ہمارا answer four two or minus four ابھی unit normal کی بات کیا تو میں جب میں چھوٹ سے divide کر دیں گے six سے ڈیوائید کیا تو یہ ہمارا required result ہے اسی طرح سے unit normal آپ نے find کرنا ہے question no.5 اور six کے لئے ٹھیکھیں یہ exercise four point one question no.20 ہے اس میں directional derivative find کرنا ہے کہ find the directional derivative of this function at this point in the direction of this vector تو فامولا ہم نے پڑھا تھا Delphi dot اس vector کا unit vector تو دیکھیں کہ ہمیں یہ function given ہے تو یہ جو point تھا اس کا نام ہم نے P رکھتی ہے اور یہ جس direction میں ہم نے direction derivative نکالنا ہے اس vector کا نام U رکھتی ہے اب یہ جو function تھا اس کے derivatives نکالتے ہیں partial derivative partial 5 partial x کیسے آئے گا کہ e power میں جو کچھ ہے اس کو as it is لکھیں گے پھر power کا derivative لیں گے تو 2x minus y plus z تو 2x کا derivative 2 آجے گا y اور z constant ہے ان کے derivative 0 ہو جائے گا تو 2 times z ہو جائے گا اسی طرح سے partial 5 پر partial y جب لیں گے تو e power تو as it is آجے گا اور پھر power کا جب derivative لیں گے تو minus y آرہا ہے اس کا derivative minus 1 آجے گا x اور z کے derivative 0 پھر جب z کے لئے اسے differentiate کریں گے partially تو x اور y constant ہوں گے یہ e power اسی طرح سے آجے گی z کا coefficient 1 تھا تو یہ 1 سے multiply ہو جائے گا تو del phi کا فامولہ یہ تھا ان میں values put کرتے ہیں یہ partial 5 بے partial x کی value بھی put کر دی partial 5 بے partial y کی value بھی put کر دی اور partial 5 بے partial z کی value بھی put کر دی اب اس مقصود point پہ ہمیں اس کی value چاہیے تو یہ point put کر دیتے ہیں 1 1 1 تو x کی جگہ بھی 1 y کی جگہ بھی 1 1 اور z کی جگہ بھی 1 put کر دیا تو ہمارا vector بنا del phi at p کیا ہے 2 e square i unit vector minus e square j unit vector plus e square k unit vector تو اب ہمیں del phi تو ہم نے نکال لیا at p ایک یہ چیز چاہیے تھی دوسرا u چاہیے ہمیں u کا unit vector تو یہ u ہمیں given تھا question میں اس direction میں ہم نے vector نکالنا تھا sorry directional derivative نکالنا تھا تو اس کو normalize کر لیتے ہیں یعنی unit vector نکال لیتے ہیں تو vector کو اس کے magnitude سے divide کر دیا magnitude 1 square root of 70 تو یہ ہمارا unit vector آ گیا تو directional derivative کا فرمائے رول کرتے ہیں d5 by dx is equal to یہ دیکھیں یہ gradient of phi at p اور یہ unit vector جس direction میں ہم نے derivative نکالنا تھا تو 1 by 70 constant کو باہر نکال دیا باقی جیسے dot product لیتے ہیں اسی طریقے سے first components first سے multiply ہو جگہا 2 threes are 6 پھر یہ 1 5 is 5 and 1 6 is 6 تو ان کو plus minus کیا تو minus 6 اور plus 6 cancel ہو رہے ہیں minus 5 is square over square root of 70 یہ directional derivative ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے question number 14, 18 اور 19 کر لینا ہے جن میں directional derivative find کرنے ہوگے اچھا ایک اور خاص بات ہے کہ بعض دفعہ کچھ books میں ایسے problems بھی ہیں جس میں یہ 5 function جو ہے یہ تو xy والی فارم میں ہیں یہ vector u جو ہے یہ بھی xy والی فارم میں ہیں تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ اس vector میں بھی یہ point put کرنا ہے آپ نے اس point vector میں بھی point put کر دینا ہے اگر اس میں xy والی آ رہے ہیں اور پھر اس کو normalize کر دینا ہے یعنی unit vector بنا کے پھر solve کرنا ہے نیکس دیکھیں یہ بھی directional derivative سے related problem ہے کہ in what direction from this point is the directional derivative of this function a maximum یعنی اس function کا directional derivative is point سے کس direction میں a maximum ہوگا and what is the magnitude of this maximum تو ابھی ہم نے نوٹ میں پڑا تھا کہ directional derivative جو ہے وہ del phi کی direction میں maximum ہوتا ہے اور اس کا magnitude del phi کا magnitude ہی ہوتا ہے تو partial phi پہ partial x نکال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں del phi کی ضرورت ہے partial phi پہ partial z y اور partial phi پہ partial z function یہ تھا کہ x square y z cube جب x کے لئے اسے differentiate کریں گے تو x square کا derivative 2x ہو جائے گا یہ دیکھیں y اور z cube constant تھے as it is لکھے ہیں جب y کے لئے اسے differentiate کریں گے تو y کا derivative 1 ہو جائے گا x square اور z cube اپنی جگہ پہ لکھیں گے یہ دیکھیں پھر جب z کے لئے اسے differentiate کریں گے تو z cube کا derivative 3z square ہو جائے گا اور x square y اپنی جگہ پہ لکھیں گے یہ دیکھیں تو ہمارا gradient کیا آیا gradient of y is this اس میں values put کر دیں یہ x کے لئے اسے derivative یہ partial phi پہ partial y یہ partial phi پہ partial z بھی put کر دیا تو at point p اس میں point p put کرتے ہیں اب تو delphi کیا بن جائے گا sorry یہ delphi extra لکھا ہے یہاں delphi نہیں ہے تو یہ کیا بن جگہ atlphi ہے 2xyz x کی جگہ 2 y کی جگہ 1 اور z کی جگہ minus 1 put کرنا ہے تو دیکھیں تو 2 جہاں 4 into minus 1 یہ minus 4 آ جائے گا پھر x square z cube تھا تو x square z cube تو 4 کو minus 1 سے کیا minus 4 آ گیا اور third component تھا 3x square y z square 3x square یعنی 2 کا square y کی جگہ 1 اور z کی جگہ minus 1 اس point کو دیکھتے ہوئے پھر دی تو minus 1 کا square positive ہو جائے گا 4 3 is 12 یہ دیکھیں 12 کو آ گیا so اب جو تھیوری شروع میں ہم نے دیکھی تھی اس میں لکھا تھا کہ the directional derivative will be maximum in the direction of del phi at a given point تو Oculus is the magnitude 3 will be ال divergence derivative is maximum magnitude sera as del phi plus the stated magnitude is Add тоб magnitude smash max whisky dash ира as smaller S تو اس سے ریلیٹڈ ایک کوسٹن نمبر ٹین بھی ہے اس میں بھی یہی بات پوچھ رہا کہ میکسیمم کس ڈریکشن میں ہوگا اور کتنا ہوگا تو کس ڈریکشن میں ہوگا ڈیل فائی اٹ پی کتنا ہوگا اس ڈیل فائی پی کا مگنیچیوڈ تو یہ کچھ ہم نے اس کی جمیٹریکل اپلیکشنز دیکھی کچھ اور بھی ہیں کہ ہم سرفیسز کے درمیان اینکل بھی نکال سکتے ہیں گریڈینٹ کی مدد سے تو وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے